اب مجھے نہیں پتا کہ کل میرے بھائی نے جو نوحہ خانی کرتے وقت موبائل اٹھانے والوں کو جو تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشی ہے میں بھی یہی کہتا ہوں میں بھی ایک متصر یہی بکار رہا ہوں یہ لائف مجلسیں یہ موبائلوں کو ہاتھ میں لے کر تمہاری ساری تو ہو جو اس موبائل میں لگی بھی ہے تم خود تو مجلس میں ہو نہیں یہ شخص جو نوحہ خانی اور مجلس کو موبائل لے کر بیٹھا ہے بنانے کے لیے یہ سارا ساری توجہ تو اس کی موبائل پر ہے اس میں بیٹھا دیکھ رہا ہے اور کسی کو دکھا رہا ہے اور کسی کے لیے کام کر رہا ہے میری مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے کام کر رہا ہے یعنی وہ جو کہہ رہنا میں ان کی خالہ رہتی ہیں ان کے لیے مجلس ریکارڈ کر رہا ہے تو بھائی بات میں ریکارڈ بل جائے گا انہیں کونسی قضاء ہو جائے گی مجلسوں کی دو گھنٹے بعد سن لیں گے تمہاری خالہ مجلس لیکن یہ جو پچاس موبائل اگر اٹھ جائے مجلس کے اندر سب لیے بیٹھے میں ہو کیا محول بنے گا یہ بات میرے بھائی نے اگر کل کہہ دی معروف اور بزرگ اور سینئر نوحہ خان نے تو صرف وہی قلط وائرل کیا جا رہا ہے جو انہوں نے ایک گھنٹے نوحہ خانی کی وہ نوحہ وائرل نہیں کر رہا خدا کے واسطے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر امام حسن کا واسطہ دیکھے کہہ رہا ہوں جب کوئی کلپ کوئی پیغام کوئی جملہ کوئی کلپ کوئی پوسٹ مکتب مکتب اہلِ بیت تشیعہ اسلام مسلمانوں شیعوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف کوئی لڑنے لڑانے غلط فہمی پھیلانے والی کہیں سے ہوتی بھی آئے نا اس کا اسے ڈیلیٹ کر کے وہیں گلہ دماغ ہو